السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شوال کے روزوں کی اہمیت اور فضیلت کو میں اگلے درس میں ڈسکس کروں گا اس سے پہلے ایک اور مسئلہ ہے اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اکثر یہ سوال بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ بعض لوگوں کے کچھ روزے رمضان میں رہ جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے سفر کی وجہ سے یا عورتوں کے ایام حیث کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے کسی وجہ سے کسی جائز ریزن کی وجہ سے رہ جاتے ہیں اور روزے جو رہ جائیں ان کی قضا لازم ہے ٹھیک ہے تو اب روزے جو رہ گئے ان کی چونکہ قضا لازم ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شوال کے چھے روزے ہیں کیا میں پہلے وہ رکھ لوں اور اس کے بعد رمضان کے روزوں کی قضا کروں یا رمضان کے روزوں کی قضا پہلے کروں اور شوال کے روزوں کی قضا بعد میں کروں ٹھیک ہے بڑا بہلے سوال ہے دیکھیں جو رمضان کے روزے آپ کے رہے ہیں وہ آپ پر فرض ہے اور فرض کی قضا لازم ہے شوال کے روزے نفلی عبادت ہے وہ آپ پر لازم نہیں ہے تو بہرحال ہر صورت میں فرض بے شک قضا بھی ہو جائے تو نفل سے آلہ درجہ کی عبادت ہے تو فرض کی قضا کا پہلے ادا کرنا زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کے نوافل کیے جائے تو اب آپ کو اپنے پلان کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے آپ کو آدھا شوال روزوں میں گزارنا پڑے لیکن آپ کو پلان کرنا پڑے گا مثال کے طور پر اگر چھے روزے آپ کے قضا ہوئے تو اب آپ پہلے وہ چھے روزے رکھیں پھر آپ شوال کے چھے روزے رکھیں اچھا شوال کے جو روزے ہیں اس سے بھی متعلق یہ سمجھ لیں کہ عید کے دوسرے دن سے ہی شروع کرنا ضروری نہیں ہے لوگ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بھئی اب چونکہ ہم ریدم ہیں رمضان کے تو بیچ میں گیپ دیں گے تو پھر وہ ایک عادت بن جاتی ہے تو عادت میں ہے تو پھر شوال کے ساتھ ہی رکھ لیتے ہیں تو ایسے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھئی دوسرے دن نہیں رکھا تو پھر رکھیں نہیں سکتے شوال ایسا بھی نہیں ہے تو اگر رمضان کے روزوں کی قضا باقی ہے تو پہلے ان کی فکر کی جائے ان کو ادا کرنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں اچھا شوال کے جو روزے ہیں پھر اس کی فضیلت اور اس سے متعلق چند چھوٹی چھوٹی جو مسائل ہیں پھر اس کو ہم اگلے درست میں دیکھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ